اگر آپ کے اپراجتہ کی بیل کا حال اس طریقے کا ہو گیا ہے تو اس کو نکال کے فیکیے مت یہ جو ہے دورمنسی پیریڈ میں تھا سردیوں میں اس میں دورمنسی پیریڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب فروری شروع ہو گئی ہے اور فروری مہینہ ہوتا ہے اس کے دورمنسی سے نکالنے کے لیے اس کو کمپوسٹنگ کرنے کا ہیلو فرینڈز میں ہوں بھاونا اور آپ دیکھ رہے ہیں بھاونا's creative space سب سے پہلے ہمارے گملے میں یہ جو فالتو کی خرپتوار ہے بیسے تو یہ آیورویدک میڈیسین ہے اگر ہم آیوروید کو سرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ آیورویدک جڑی بوٹی کہی جاتی ہے ٹیسٹ میں تھوڑا کھٹا ہوتا ہے اور کیلشیم کا ریٹ سورس ہوتا ہے لیکن آپ کو اگر اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے تو اپنے الگ گملے میں لگا لیں اور اس خرپتوار کو سب سے پہلے ہم اس میں سے نکال دیں اپنے گملے سے ہمارے گملے کا ایکسٹرا نیوٹریشن ایکسٹرا فوڈ یہ نہیں کھائے گا ہم اس کو نکال دیں گے پھر کریں گے اپنے گملے کی گڑائی اپنے گملے کی آس پاس کی ساری مٹی میں نے نکال دی ہے یہ دیکھیں اس میں ایک گڑھا کر دیا ہے سائٹ سائٹ میں سارے گملے میں اب اس گڑھے میں ہی ہم برمی کمپوسٹ بھر دیں گے لیکن فلحال اس کو آج ایک دن کے لیے اس کو سوکھنے دیں گے دھوپ میں سینٹائز ہو جائے گا ہمارا یہ مٹی سینٹائز ہو جائے گی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کمپوسٹ اور ہمارا اپراجیتہ پھر سے تیار ہو جائے گا گرمیوں میں فلاورنگ کے لیے اپنے گملوں کی ریپورٹنگ کرنے کے لیے یہ میرا ورمی کمپوسٹ جو میں نے گھر میں بنایا ہے اپنے کچن بیسٹ سے ورمی کمپوسٹ میں ہم ملائیں گے تھوڑا سا سٹون ڈسٹ سٹون ڈسٹ ہم اس سال میں ایک بار ہی ملانا ہوتا ہے اور یہ سٹون ڈسٹ میں نے گھر میں ہی بنایا ہے یہ سٹون ڈسٹ ملا دیا اور نیم کھلی اس میں ہم ایڈ کریں گے نیم کھلی دو مٹھی کے قریب اور اپنا یہ ایک اور کیلشیم اور تھوڑا سا فنجی سائیڈ ایک ڈیڑ چمچ دو چمچ کے قریب فنجی سائیڈ ملا دیا اور اب ہم اس مٹی کو مکس کر لیں گے اور ہمارا ایک ہیلڈی مٹی بن کے ریڈی ہو گئی اس میں ہم تھوڑا سا ملائیں گے راک اور اپنے گملے کو ہم نے مٹی ڈال کے بھر دیا ہے کمپوسٹ والی مٹی جو میں نے آپ کو ابھی بنانی بتائی تھی ورمی کمپوسٹ ملا کر اس سے اس کو بھر دیا ہے اور اب اس میں پانی ڈال کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھئے ایک ہفتے بعد میرے اس پراجیتہ کی بیل میں نئے پتے نکلنے شروع ہو گئے ہیں نئی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے تھوڑے ہی دنوں میں یہ پورا اچھے سے ہرا گھرا ہو جائے گا اور پلاورنگ کے لئے تیار ہو جائے گا میں نے اس کو بیل کی طرح فیلانے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے اوپر لے کے جاؤں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کر چکے ہیں تو دل سے فینگز ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں بائی ملتے ہیں موسیقی